میں فانگلہ مجھلے درہا ہوں جانور کو بچانا ہے اس کی فکر کریں اس کو بلکل بھی نہ چھوڑے کہ یہ شاید خود ہی ٹھیک ہو جائے کیونکہ جس جانور پہ میں آیا ہوں اس کی یہی ہسٹری ہے بہت سارے جانور ایسے دیکھی ہیں جن میں یہ ہسٹری آتی ہے کہ جانور نے پرولیپس کی ہے پچھا نکالا ہے گھنٹا ایک باہر رہے اور اس کے پاس بچہ اندر مر گئے دوسری بات ذمہ داروں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس طرح کے جانور کو یا جس جانور کا بچہ مر چکا ہے اس کا جلدی سے آپ فیصلہ کر لیں کہ اس کا آپریشن کے ذریعے بچہ نکلے گا تو ہم وہ کروالیں یہ اب ایسے نکل سکتا ہے اس جنور کا ابھی ہم آپریشن کرنے لگے ہیں اس کو تین دن ہو گئے ہیں اور کافی زیادہ اس کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے بچہ نارمل راستے سے نکالنے کی کوششوں میں لیکن وہ مر کے بھول چکا ہے وہ ذر سے نہیں نکلا وہ اس کے ساتھ ہوا ہے ظلم دو باتیں جو ڈاکٹروں کے لیے ہیں ایک پہلی بات وہی جو میں نے بتائی ہے کہ پرولیپس ہونے کے بعد اس کے بارے میں ذمہ دار کو آگاہی ضرور دیں کیونکہ اکثر ذمہ داروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا اور آپ ریٹ آپ نہیں کر سکتے آپ ریفر کر دیں لیکن خدا کے لیے کسی کے جانور کو ضائع نہ کریں اس کے پاس گئے ہیں اپنی فیس لی ہے اس کو بتائیں بھائی میں آیا ہوں میری فیس دو لیکن یہ میرے بس کا کام نہیں ہے میں ریفر کر دیتا ہوں ہوں کسی اور کی طرف ہمارے یہ ریفر کرنے والا سسٹم نہیں ہوتا میں خود بہت سارے جانور ریفر کر دیتا ہوں یہ میری قابلیت سے باہر ہے اور جو میرے دوست ڈاکٹر آپ کو لیک سرجری کر رہے ہیں ابھی یہ جس فارمر کے پاس میں آؤں انہوں نے کہا ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ اوپر سے نکلے گا یہ اس جگہ سے بکھی سے نکلے گا تو مرا ہوا بچہ میں نے دیکھے بھی ہیں بچے جہاں سے لوگوں کو نکالتے ہوئے یہ یہاں سے سی سیکشن نہ کریں یہ پریفرابل اپروچ نہیں ہے بچہ کنٹیمینیشن بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کے اپنے لیے بھی پرابلم ہے مرا ہوا بچے آپ اس کی نہ تو ٹانگ پکڑ سکتے ہیں نہ سر پکڑ سکتے ہیں وہ پھولا ہوا ہے اس کی پریفرابل اپروچ ہے وہ جس جگہ سے ہے اسے ہم کہتے ہیں پیرا بینٹرل اپروچ یہ ملک وین نظر آ رہی ہے یہاں سے آپ نے اپروچ کرنا ہے اور کچھ بہر دیکھا ہے کہ یہاں سے بھی پروچ کر رہے ہوتے ہیں یہ جو انسیل لائن ہوتی ہے اس جگہ پہ یہ بہت خطرناک ہے جتنا مسل لیئرز جہاں پہ ہیں ساری آپ کاٹ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ مسل لیئرز نہیں نظر آتی ہیں یہاں پہ آپ کو بہت آسانی سے آپ اندر چلے جاتے ہیں اور سامنے فیٹس پڑا ہوا ہے آپ اس کو جیسے نکالتے ہیں یہاں سے جتنا ایکسٹرا فلویڈ ہے گندہ پانی جتنا بھی ہے وہ سارا فوراں باہر آئے گا بن نسبت اس کے تو وہ اس کے اندر چلا جائے گا یہاں سے میں اس وہ اپریٹ کروں گا تو وہ سارا اس کا جو بچے کا گند ہے وہ اس جانور کے اندر جائے گا جس کو پہلے سے جاہر چڑھا ہوا ہے وہ اس کی جان لے جائے گا یہ دو دو باتیں میں نے کرنی تھی زیمیداروں کے ساتھ اور ڈاکٹروں کے ساتھ تو امید ہے کہ اس پہ کوئی عمل کرے گا اور کسی کا فائدہ ہوگا اب ہم اس کی سجری کرتے ہیں اور بعد میں آپ کو دکھائیں گے کیا صورتیان کرنی ہے ایک بیڈی ایک بیڈی ایک بیڈی ایک بچے وہ اید محلی چیزئے تھے ایک بچے وہ اید محلی خصیح تھے ایک بیڈی ایک بچے وہ اید محلی کمٹیٹ ہو گئی ہے اور اس میں ذمہ دار جو ہیں ان کے دیکھنے کے لئے بھی چیز ہے کہ بالکل ساری خال جو ہے وہ ساتھ ساتھ جڑ گئی ہے اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی سپریہ نہیں لگانی اس کے اوپر کوئی پائیوڈی نہیں لگانی سادہ اس کو سکرٹ سے صبح شامل ساف کرنا اور یہ لگن ساف اور جو میرے کولیگز دیکھ رہے ہیں ان کے لئے دیکھیں کہ یہ بہت چھوٹے سے انسیجن سے ہم نے بچہ نکال لی ہے بڑے انسیجن کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی کیونکہ جیسے ہی ہم نے انسیجن دی ہے ہم نے جو ٹرائن ٹک پہ ہوتی ہے بچے دینی کے آخری سیدہ یہاں پڑا ہوتا ہے اس کو ہم نے نکال لی ہے اب اس جاروکر کی فلویڈ ترابی چلے گی انٹی پیٹی ترابی چلے گی پین کلر سارا کچھ ہی سے چلے گا کیونکہ بچہ چاہ دن سے اندر مرا ہوا تھا وہ ٹریشمنٹ اس کی لازمی چلے گی جو بھی سورتحال ہوئی آپ کو بھی اپ ڈیٹ دیں گے تب تک کریں اللہ حافظ